میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو دبا دیجئے تو کوئی بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ سکے موسیقی اس کاری کی انجین سپسیشن کی بات کر رہے تو یہ 1.8 لٹر انجین ہے کیونکہ 140 ہس پاور ریڈیوز کرتا ہے 6500 rpm اور 174 نوٹری میرین ٹورک ریڈیوز کرتا ہے 4500 rpm اس کاری کی ایک سیڈر پہ ہے تو لفت سائیڈ پہ ہمیں موسیقی بہت ہی خوبصورت لائٹ ملتی ہے اس میں ہمیں پروڈیکٹر و ہمیں ہمیں پروڈیکٹر ڈل مل جاتے ہیں اما بھی سائیڈ نوٹی ریڈیوز کرتے ہیں نیچے دیکھیں تو ہمیں فوجلائٹ پہ سٹول مل جاتے ہیں آئی سٹڈ میں تو ہمیں ایک روم گریل مل جاتی ہے with honda کی بیجنگ نیچے جنمبر پلیٹ اس سائیڈ میں بھی ہمیں سیم لائٹس اور فوجلائٹس مل جاتے ہیں گاڑی کی سائٹ پر ہمیں سائٹ پر ہمیں سائٹ پر ہمیں سائٹ پر ہمیں مل جاتے ہیں with body color paint ہندل سے ہمیں body color کے ساتھ مل جاتے ہیں جس میں ہمیں سمارٹ انٹری کی اوپسن بھی مجھو ہوتا ہے ٹائر کی بات کریں تو ہمیں سسٹین انچ کا ہمیں پلائرنس مل جاتے ہیں ہمیں with local لگزو پلس کے ہمیں بی جی لگزو پلس کے ہمیں local ٹائر ملتے ہیں بیک کی بات کریں تو ہمیں back lights مل جاتی ہیں bumper پر ہمیں reflectors مل جاتے ہیں دونوں طرف یہ diffuser ہمیں نہیں ملتا یہ ہمیں خود باہر سے لگوانا پڑتا ہے اوپر دیکھیں تو ہمیں honda honda logo اور باقی ساتھ ہمیں سویک کی بیجنگ مل جاتی ہیں یہ boot کی بات کریں تو boot کی سے بھی open ہو سکتی ہے ایسا کہ بھی میں نہ کیا ہے اوپن کر کے دیکھتے ہیں کمی space ہے تو اس میں کافی decent space ہے جس میں دو بڑے لگی جا سکتے ہیں سپیئر ویل کی بات کریں تو ہمیں ساتھ ایک کمپنی سے ہمیں سپیئر ویل بھی ہمیں دیا جاتا ہے دوسری طرف آئیں گاڑی کی تو ہمیں same specifications دیکھنے کو ملتی ہیں انٹیجر کی طرف چلیں تو سب سے پہلے ہمیں smart entry دیکھنے کو ملتی ہے اندر بیٹھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ڈرائیور سائٹ پہ ہمیں یہ سیلور کے ہمیں two handles ملتے ہیں جو کوئی اتن اچھی paint quality کے نہیں ہے ساتھ ہی ہمیں auto detectable mirror controls مل جاتے ہیں central locking کے button power lock کے button اور چاروں power windows اس سائٹ پہ ہمیں boot opener بھی مل جاتا ہے سامنے کی طرف آئیں تو ہمیں push to start button مل جاتا ہے گاڑی start کرنے کے لئے سامنے starting controls کی بات کریں تو ہمیں cruise control مل جاتا ہے اس سائٹ پہ ان دوسر سائٹ پہ ہمیں volume low high and song change کرنے کا مل جاتا ہے اس سائٹ پہ ہونڈ ملتا ہے ہمیں 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 handle میں ہمیں srs dual air bag بھی مل جاتا ہے اس سائٹ پہ دیکھیں ہمیں تو ہمیں اوپر air bags مل جاتے ہیں ساتھ نیچے auto climate control اوپر with company fitted LCD display اس سائٹ پہ ہمیں 7 speed 6 speed ہمیں auto cvd transmission مل جاتی ہے with auto handbrake eco mode اور صد brake hold کونسل کی طرف آئیں تو ہمیں کف ہی decent space دیکھنے کو مل جاتی ہے ہمیں ہمیں یہاں ایک cup holder کی جگہ بھی مل جاتی ہے ہمیں سائٹ پہ ہمیں srs air bag مل جاتا ہے ساتھ ہمیں باور وینٹوز اور central blocking کنٹرول بھی ساتھ ہی مل جاتا ہے ہمیں glove smoke کی بات کریں تو ہمیں اسے بھی کافی amount کے decent space مل جاتی ہیں مل جاتا ہے اوپر ہم شیڈ کی طرف آئیں تو ہمیں میرے بھی مل جاتا ہے بیرد سائٹ پہ اور یہ sunroof control مل جاتا ہے ہمیں کیبن لائٹس مل جاتی ہے فرنٹ کے لئے اور لیف سائٹ پہ ہمیں شیڈ میں بھی ملر مل جاتا ہے میرے کافی اچھی بات ہے بیک کی طرف آئیں ہمیں اندر ساتھ بیٹھتے ہی رائٹ سائٹ پہ ہمیں آور وینٹوز مل جاتی ہیں خیٹ ہمیں ہیڈر مل جاتا ہے اور ہمیں کافی اچھی decent mount کی سپیس مل جاتی ہے ہمیں لیک سائٹ کی طرف سے سائٹ پہ دیکھیں ہمیں ساتھ ہی ہمیں یہ آرم ریسٹ مل جاتا ہے ہمیں لیکن سائٹ پہ بھی سیم سپیس ہے یہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ بیچ میں بم بنایا ہے اے سی کی واجہ سے تو تین بڑے ایڈلٹس بیٹھنے کے لئے کافی مشکل ہو سکتی ہے ہمیں پہ ہیڈ سپیس کی بات کریں تو ہمیں کافی کام ملتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرسل لمبا بندہ ہو جو سکس فیٹس زیادہ ہو تو اس کے لئے مشکل ہو سکتا ہے سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو ہمیں اس میں ڈوال ایئر بیکس ملتے ہیں اور ای بی ایس بیٹھ کی اپشن ملتی ہیں جو کہ یہ فیچرز انٹرنیشنل موڈل سے کافی کم ہیں اگر اس کی بات کریں تو ہمیں سیوک میں کافی ریلز کی کلرز مل جاتے ہیں جیسا کہ وائٹ بلیک ریلی ریڈ ہیڈینیم سیلور میٹیلک بلو میٹیلک موڈر سٹین میٹیلک سیوک میں سب سے زیادہ چلنے والا کلر جو کہ آپ کو سرکوں میں بھی زیادہ نظر آئے گا وہ ہے وائٹ کلر اور باقی کلرز بھی آپ کو سرکوں پہ لیکنے کو مل جائیں گے جو ملی سب سے خوبصورت کلر لگتا ہے وہ ہے وائٹ کلر بلو میٹیلک فیول ایوریج کی بات کریں تو سیوک ہمیں جن سیٹی ہمیں 9-10 کلومیٹر ایوریج لے دیتی ہے اور لونگ پہ ہمیں 10-13 کلومیٹر ایوریج لے دیتی ہے جو کہ کافی اچھی ہے اچھا تو ہم ٹیسٹرائی پہ چلتے ہیں چل دلتے بات کرتے جائیں تو اگر ہم اسی پرفارمس کی بات کریں تو کافی اچھا اسکر رسپونس ہے اس شدید کرمی میں بھی ابھی بھی 35 20 کلٹ آرہا ہے پھر بھی کافی پریسیو ہے اس کی کو لنگ بلو کالٹی کی بات کریں تو آپ کو بتائیں بلو کالٹی کی طرف ہنٹا کی شروع سے ہی ایشوز آتے ہیں رسپونس بھی کافی اچھا اس کا اگر آپ کوئی اپشن ایسی پوچھنے کی بات کرتے ہیں کہ کوئی اپشن ہو جو آپ چاہتے ہو کہ کوئی مس ہو تو مجھے نہیں کوئی لگتا کہ اس میں ایسی اپشن نہ دی ہو جو بندے کو ضرورت ہو اگر آپ کی اب جس پرائز بیکٹ میں یہ گاڑی آتی ہے اس حساب سے تو کافی کم ہے جیپنیس کے مقابلے میں کی فیل میں اور اس کی ڈرائیو میں جیر اسوان کا فرق مجھے دیکھنے کو ملے مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے روز مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے سامنے ڈسپلے کر دیا جو نے پاک اس کے نیو کار سیکشن سے لی یہ تمام پرائسیز نون فائلر اور فائلر ٹیکس کے علاوہ ہیں اور ریجسٹریشن بھی اس میں شامل لائی ہیں دیو میں یہ آن کی بات کریں تو اس طرح ملپنٹ اوریل پہ ڈھائی سے تین لاکھ آن چل رہا ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اس طرح یہ آپ کو گاڑی آن فائلر ٹیکس اور اگر آپ یو جی بھی لیتے ہیں اوپر اوپشن لیدر سیٹس اور نیویگیشن تو آپ کو کم از کم یہ 45 لاکس کے آس پاس آپ کو کو کسٹ کرے گئے جو کہ کافی زیادہ ہے